اسلام علیکم بیٹا آج ہمارا نیا چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے رسد سپلائی بیٹا عام طور پر رسد سے مراد منڈی میں موجود کسی بھی شئے کی رسد آجرین کی مرونے محنت ہوتی ہے یعنی اگر ایک آجر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی پیدا کردہ شئے سے زیادہ سے زیادہ منافع ہو اس لئے جب بھی منڈی میں کسی شئے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آجر زیادہ سے زیادہ منافع کی خواہش میں رسد بڑھا دیتا ہے اور اس طرح قیمت کی کمی کی وجہ سے اس کا منافع کم ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے لئے وہ رسد کم دے عام طور پر بیٹا کیا ہوتا ہے کہ رسد سے مراد کسی چیز کی پیداوار لی جاتی ہے مثال کے طور پر ہم کہے ایک من سوری آپ کے دس مند پیدا ہوئی کوئی بھی چیز دس مند پیدا ہوئی تو اس دس مند کو ہم رسد نہیں کہیں گے محلکہ اس کو ہم پیداوار کہیں گے تو رسد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ رسد سے مراد کسی شئے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروت کے لئے پیش کی جائے مثال کے طور پر آگے اگر مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں جی چکن کا ریٹ تین سور روپے کیلو ہے تو اس پر جتنے کلو زندہ چکن سیل کرنے کے لئے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم رسد کی رسد کہیں گے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شئے کی رسد اس کی طلب سے زیادہ ہوتی ہے لہذا یہ ضرور نہیں کہ کسی شئے کی جتنی رسد منڈی میں موجود ہو وہ ساری فروت کسی شئے کی رسد کی پمیش وقت کے لحاظ سے مثلا ایک فرم ایک دن میں دس سائیکل منڈی میں دو ہزار روپے فی سائیکل پر رسد کرے تو کہا جائے گا کہ ایک فرم کی ایک ماہ میں تین ہزار سائیکل کی رسد منڈی میں فرام کر دی رسد کا تصور بیٹا قیمت کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ اس کا تعلق جس طرح طلب کا تعلق بھی قیمت سے ہے اسی طرح رسد کا تعلق بھی قیمت کے ساتھ ہے جب تک ہم اس کو قیمت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے تو یہاں بھی بیٹا جو رسد کا تعلق ہے وہ قیمت کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر جو رسد کا تعلق قیمت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے پوزیٹیو ہے یعنی پوزیٹیو سے مراد یہ ہے کہ جب بھی قیمت میں اضافہ ہوگا رسد میں اضافہ ہوگا اور جب قیمت میں کمی ہوگی تو رسد میں کمی ہوگی تو اس لئے ہم اس کو یوں رکھتے ہیں کہ کیو اس فنکشن آپ پی یعنی قیمت اور رسد کا یہ باہمی تعلق مصبت ہے یا اس کو تکثیری تفاول بھی کہا جاتا ہے قیمت محفوظہ ریزر پرائس کسی بھی شیئر کی ایسی کم سے کم قیمت جس پر قیمت کم قیمت پر فروت کار قطعی طور پر شیئر فروت کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتا اس کو قیمت محفوظہ کہتا ہے یعنی بیٹا دیکھیں ہر بندے نے منیمم ایک پرائس رکھی ہوتی ہے کہ یہ قیمت یہ چیز میں کم سے کم اس قیمت سے نیچے نہیں بیچوں گا تو اس کو ہم رزر یعنی کوشش تو اس کی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آپ شاپس پہ جاتے ہیں باز کھاب جہاں بارگیننگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو ریڈ بتاتے ہیں تو ایون وہ پھر کیا ہوتا ہے آپ وہ ایک منیمم پرائس بتا دیتے ہیں انڈ پر کہ جو بھی کسٹمر کو کہتے ہیں کہ اس سے کم ہم اس چیز کو نہیں سیل کر سکتے تو اس کو ہم کیا ہے قیمت محفوظہ یا رزر پرائس کا نام دیتے ہیں عرصہ وقت کے لحاظ سے رسد کی اقسام میں سب سے پہلے بیٹا موئنہ رسد موئنہ رسد ایسی رسد جس میں کوئی تبدیل ہی نہ ہو اس کو ہم یومیہ رسد کا نام بھی دیتے ہیں یہ بیٹا زیادہ زیادہ پذیر اچھیا کی رسد ہوتی ہے جس میں ہم رسد میں قیمت کے کم یا زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم رسد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو اس میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے پاس بیٹا سبزی منڈی ہے اگر آپ دیکھیں سبزی منڈی میں کہ جو چیز آج سیل ہو رہی ہے وہ کل شام کو آ جاتی ہے تو اب قیمت کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس کی رسد وہی رہے گی مثال کے طور پر جو بھی سبزی آئی ہے اگر آج قیمت بڑھ جاتی ہے اس سبزی کی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں جائیں گے اور وہاں سے سبزی لے کے آ جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کیونکہ اس منڈی کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ رسد اور اسی طرح اگر قیمت کم ہو جائے تو چیزیں واپس لے جائیں کیوں یہ زیادہ پذیر چیزیں ہوتی ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر کل ہم اس کو اگر لے جاتے ہیں کم قیمت پر نہیں بھیجتے تو کل تک تو یہ گل سڑ جائیں گے اور ہمیں کوئی قیمت نہیں ملے گی تو اس کو ہم کہیں مہینہ قلیل عرصے کی رسد قلیل عرصے چونکہ کچھ حاملین پدائش عرصے قلیل میں کچھ حاملین پدائش مہینہ اور کچھ متغیر ہوتے ہیں اگر اس عرصے میں رسد میں اضافہ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ موجودہ ہی فرموں میں مزید شفٹ ہے یعنی ایک کی جگہ دو دو کی جگہ تین شفٹے لگا کر رسد میں کسی حد تک اضافہ کر سکتے ہیں اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر جو سرمایہ ہوتا ہے وہ مہینہ ہوتا ہے یعنی مشینری اس میں ہم محنت اور خام والو ایرہ کو کیا کرتے ہیں اس کی قتداد میں اضافہ کر کے پیداوار میں اضافہ یا کمی دونوں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے عرصہ طبیر عرصہ طبیر ایسا عرصہ جس میں تمام عاملین پدیش متغیر ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی طلب میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے تو کارخانہ دار کیا ہے موجودہ کارخانوں کی توصیح کر لیتے ہیں یا پھر نئے کارخانے لگا لیتے ہیں جس سے کیا ہے رسد میں جس حد تک جائے چاہے تو آپ اضافہ کر سکتے ہیں رسد کے کچھ مزید کنسیپٹس ہیں مرقب رسد مرقب رسد کیا ہوتی ہے جب کسی شئے کوئی بھی شئے کی رسد جب مختلف ذرائع سے حاصل ہو تو اس کو مرقب رسد کہتے ہیں مثلا آپ گوشت ہے گوشت آپ مرگی سے بھی لے سکتے ہیں گائیں سے بھین سے مچھلی سے بکرے سے غیرہ سکتے ہیں یعنی بہت ساری جگہوں سے آپ حاصل کر تو ایسی رسد کو ہم کیا ہے مرقب رسد کہتے ہیں اس کے بعد ہے مشترک رسد مشترک رسد کیا ہوتی ہے کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والی اشیاء کی رسد کو مشترک ہے یعنی ایک شئے کی رسد میں اضافہ سے دوسری شئے کی رسد میں اضافہ اور ایک کی رسد میں کمی سے دوسری کی رسد میں کمی ہوئے اس کی مثال بیٹا ہمارے پاس یہاں پر گندم اور توڑی کی ہے اگر گندم زیادہ ہوگی تو توڑی زیادہ ہوگی اگر گندم کم ہوگی تو توڑی بھی کم ہوگی متقاب رسد متقاب رسد کیا ہے بعض اشیاء کی رسد ایک دوسرے سے مطاب متقابل یعنی مقابلہ کرتی ہیں یعنی ایک شئے کی رسد میں ایک چیز کی رسد میں اضافہ کرنے سے دوسری شئے کے لیے چیز کی رسد میں کمی ہے مثال کے دور پر آپ دیکھیں ہم لکڑی ہے لکڑی اگر آپ جلانے کے کام میں زیادہ لائیں گے تو فنیچر کے لیے کم بچے گئی یا فنیچر کے کام کے لیے زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے کیا وہ جلانے کے لیے کم ہوگی تو اس طرح اس کو ہم کیا متقابل رسد کہتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹا ہمارا رسد اور زخیرے میں فرق زخیرے سے مراد کسی شئے کی وہ کل مقدار جو پیدا کے کرنے جو پیداوار کے بعد گلام میں رکھی جاتی ہے جبکہ رسد زخیرے کا ایک حصہ ہوتا ہے جو ایک خاص قیمت پر فروخت کے لیے منڈی میں پیش کیا جاتا ہے جب آجر شئے کو مناسب قیمت ملتا ہے تو زخیرے میں پڑی ساری مقدار کو رسد میں منتقل کر جاتا ہے جس طرح ہمارے گندم چاول پر آئے گی جب پیدا ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اپنے پاسٹاک کر لیتے ہیں جہاں گزاموں میں رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زخیر آجاتا ہے اور جس طرح قیمت بڑھتی جاتی ہے وہ اس کو سیل کرتے جاتے ہیں اور اگر انہیں شروع میں ہی مناسب یا کسی وقت بھی مناسب ریٹ مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری زخیرے کو رسد میں تبدیل کر دیتے ہیں اور اس کو سیل کر دیتے ہیں اب وہ سیل کیوں کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جناسہ ان کو منافع زیادہ ہو رہی ہے مثال کے طور پر اگر ایک چینی کے کار کھانے میں گدام میں سو بوری چینی پڑی ہے تو اسے چینی کا زخیرہ کہیں گے جبکہ اسی سو بوری چینی میں سے اگر دس چالیس بوری چینی پانچ سو روپے فی بوری کے ساب سے منڈے میں فروخت کی جائے تو یہ چالیس بوری چینی کی رسد کلائے اور جبکہ باقی ساٹھ بوری چینی کا زخیرہ کلائے گی اللہ حافظ بیلو